اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما چینل اس میں میں چھوٹی سی ایک ٹپ دینے والی ہوں اس چینل میں میں نے کہا تھا پچھلی اپنی پیس فرس ٹویڈیو میں کہ میں آپ آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو ہے جوائنڈ میں کپڑا لگانا ایزی اور پکے بارا کام کرنا کیسے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایک سلائی نہیں پسند کرتے جو یہاں پہ اور یہاں پہ دونوں سائیڈ پہ سلائی پسند کرتے ہیں تو مطلب اگر میں یہاں پہ یہ لگاؤں گی ویسے دونوں دونوں کے لیے ہے لیکن بیسٹ اونی کے لیے ہے جو یہاں پہ دو سلائی ہیں اب سند کرتے ہیں مطلب یہ چاکوں پہ لائک دیس یہ میرے چاک ہیں تو میں نے ابھی سٹارٹ کیا یہ سلائی ایک سائیڈ پہ اور اب میں اس کو جوائنڈ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی یہ کوئی بھی پٹی لیو اتنی سی لو اس کے دو پیسوں آپ کے پاس اس طرح کے مطلب ہوتی ڈریس کے جیسی ہے ضروری نہیں کہ آپ کسی اور کپڑے کے لو اپنے ڈریس کے پر یا نیک کے سینٹر سے جو کپڑا نکلتا ہے اس کی بن جاتی ہے اس کے دو بن جاتی ہے بیک سائٹ کا جو نیک آٹتے ہو اس میں سے بھی یہ دو نکلاتی ہیں یہ اس کی یہ جو یہاں پہ میں نے جہاں سے فولڈ کیا ہے اس کو اوپر کی طرف رکھنا ہے ایزی اور سیمپل اور آدھر ویس تو اس کو گم سلائی کر کے جیسے سیدھا کرنا بڑتا ہے ورنہ میں تو سیمپل بتانے والی ہوں اس کو اب کوشش کریں بلکل اس کے اوپر بلکل سے جو اب جہاں پہ اس کی یہ لائن ہے اس کے بلکل جو ہے تھوڑا سا اس کے ہاف میں آئے یہ کپڑا اس روح کا ہاف میں آئے یہاں پہ اسے سلائی لا رہے ہو آپ اس کے اوپر لے جاؤ اوپر لانے کے بعد جہاں پہ یہ فینش ہوتا ہے یہ والا کپڑا وہاں سے یہ سوئی نکال دو پیر اٹھاؤ مشین کا اس کے بعد جہاں اس کو اس طرف فولڈ کرو اور اس پٹی کو اس طرف کھینچو اتنی در آپ اس کو اس دران آپ اس کو فولڈ کرلو نیکسٹ والے چاکو اور اس کے اوپر سے آپ سلائی اس کے اوپر چڑھا ایسے اٹھا کے سیم اس کے اوپر چڑھا لو اگر تو آپ فوکس کر سکتے ہو تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت کلیرلی کہ یہ ایسے بہت اچھی لگتی ہے اور بہت فٹا فٹ سے لگتی ہے بس پاس میں کوئی بھی پٹی پڑی ہے کہ انچی آپ کے پاس فٹا فٹ سے کٹو اور یہاں اس پوائنٹ پہ آپ اس کو لگا لو اس کو اندر کی طرف فولڈ کر لیا میں نے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر سلائی چڑھا دی میں بتا رہی تھی ان کے لئے پٹی سوڑی ہے ویسے تو جنہوں نے ایک سلائی لگانی ہے ان کے لئے یہ ٹپ ہے تو اگر فرض کرو میں یہی پہ ایسے ایک لگانی ہے پھر میں نے چھوڑ دینا ہے تو وہ پکا تھوڑنا رہے گا وہ یہ پیچھ آٹ جائے گا یہاں سے پھٹنے کا کھچا رہے گا اندر کی طرف سے مطلب ہے کپڑا اوپر اٹھا رہے گا کیونکہ ہم نے صرف اس کو دیب بین مامرباد نوانا سلائی لگائی ہے کہ سچا کو اے شیپ میں سلائی لگانی ہے سیمپل ہی تنی تنی اگر تو آپ یہاں پہ دبل نہیں چاہتے ہو اگر دبل چاہتے ہو تو یہ اون اون اوگلی بیسٹ ہے یہ جو دبل سلائی چاہتے ہیں اس کا میں آپ کو یہ آگے بتاتی ہوں جا کے کہ میں نے دبل کیسے لگانی ہے میں نے تو اس پر لگانی ہے مرزی اور میں آپ کو مرزی بھی بتاتی ہوں کہ وہ کیسے لگانی ہے اس کی فنشنگ کیسے آئے گی وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں ملتے اٹھر کے نیجے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لیس کا اس پوائنٹ پہ کیا کرنا ہے یہ لیس تو نہیں یہ مغزی ہے جگزینگ ہے اور اس مغزی کو کٹ کر کے نہیں کیونکہ یہ دونوں طرف سے چل جاتی ہے اس لئے اس کو میں ان چیزوں کے اندر یہ جو بنایا تھا ہم نے کپڑے کا اس کے اندر سے فولڈ کر کے اپوزیٹ سائیڈ سے ایسے کر کے ایسے گھر کے جو ہے نا گزار سکتے ہیں اس کے اندر سے کیونکہ میں پیچھے سائی سے لگا رہی ہوں اور اس کی فنشنگ بھی پیچھے سائی جاتی ہے ایسے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اب میں کہہ رہی تھی کہ اس کو اگر میں اس کو اس طرح ہی لے جاؤں تو کام چلے گا لیکن ان کے ساتھ اگر ہمیں کوئی اور لیس لگانی ہے جس کا فرنٹ بیک بنتا ہے بلکہ زیادہ ایسی ہی ہوتی ہے مرزیوں کے لابا تو اس کو ہم نے اس میں ایک ایسے دینا ہے میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی اس کو میں آپ کو اسی پر ایکسپیرمنٹ کر کے دکھاتی ہوں اس کا یہاں سے رکھ کے کارنا کٹ گئی اس کے بعد اس کے ان دون اس کپڑے کے اندر دیکھیں اس کو یہ پیچھے والا جو کپڑے لگایا تھا اس کے اندر اس طرح سے پیسے اور پھر ایسی ہی اتنی خوبصورت فنشنگ آئے گی یقین کریں یہ بیش طریقہ ہے اور یہ فینٹاسٹک ٹریک ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس طرح رکھنے سے اس کی فنشنگ کتنی آ رہی ہے اور میں آپ کو یہ لگانے کے بعد دکھاتی ہوں اس طرح سے اور دوسرا طریقہ جو میں نے فولڈ کر کے لکھانا تھا وہ بھی میں آپ کو دوسری سیٹ پہ لگا کے دکھا دیتے ہیں لیجی میں نے لگا لیا آپ دیکھ سکتے اس کی فنشنگ یہ دیکھیں اگر میں میں نے جسے کیا ہے سیمپل ایسی مدب کیا آپ لوگ اس کو کچھا کر کے مزید خوبصورت فنشنگ لگ سکتے ہو وہ اس لیے آئے گی کہ مدب اگر آپ اس کو ایک والی کچھا کرو گی تو زیادہ پیچھے چلا گیا ہے اور زیادہ آگیا کچھا کرنے سے ہی لے گا نہیں اور میں نے ایسی سلائل لگا دیا ایسی رہنے دیا ہے لیکن ماشاءاللہ سے پھر بھی وہ دیکھیں یہاں سے میں نے ایک دو ٹام کے ادھر لے لیے پھر میں ادھر گئی ادھر وائز ایسی اور ایسی لگتے ہو تیسلائی تو مدب اگر کل اکیلی سلائل لگنی ہو تو یہ میرے سے تھوڑا سا ادھر وسل گیا بغیر کچھا کیے تو آپ جب کچھا کر کے لگا ہوگے تو انشاءاللہ یہ ایسے لگے گا اور یہ جب ساتھ ہوئیں گا تو دیکھیں آپ اس پر فنشنگ کتنی آ رہی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے نیچے یہ بھی میرا ایک ٹیپ دوسرا بھی میں آپ کو جو گھما کر گا وہ بھی دکھا جاتی ہوں بھی اس کے بعد پھر میں جاز چاہوں گی گرلز یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹیپ دوں گی کہ یہاں پہ اگر فرس کیا میں نے تو لیس لگایا اگر آپ لوگوں نے یہاں سے سیمپل تھا یہاں اسی کو گھمانا ہے تو وہ لگ بات ہے وہ تو آپ ایسے کرو گے پیچھے والے مگزی کو مدد نیچے نیچے والے گھیرے تک لے کے آنا ہے تو ایسے پیچھے پیچھے سے چلی جائے گی ٹھیک ہے لیکن میں جو کر رہی ہوں اس کا منٹیپ دینا تھا آپ کو میں نے پہلے یہ فنشنگ لائی یہ لیس لگا بعد میں یہ کیا مدد مگزی والا کام اور اگر اس کو میں ایسے جیسے کہ اس کے گھما آتی ہو تو اچھا آنے لگے گا کوئی فنشنگ اس کی آئے گی نہیں تو اس کی خوبصورت فنشنگ لانے کے لیے میں کیا کروں گی اس کو لیا یہ جو لیس کا یہاں پہ اگر فرس سلائیہ کے لیے اگر فرس کرو لیس لیا یہاں پہ جو بنتی ہے جگہ یہ دیکھیں لب اندر فنگر چل جاتی ہے اور اس چیز کو ہم نے یہاں سے اندر انٹر کر دینا ہے تاکہ اس کی خوبصورت سی فنشنگ آ سکیں اور میرے چینل پہ کچھ بھی چیز سمجھانے کا میرا مقصد ہی ہے آپ کو خوبصورت اور ایلیگیٹ کیسے لگ سکتا ہے ڈریس اور کس طرح آپ اس کو مزید خوبصورت ایلیگیٹ کر سکتے ہو وہی چیزیں وہی کام ہیں جو ہم گا ڈیلی ڈریسز پہ کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی ٹکس کھر کوئی نہیں بتاتا تو اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور میں انشاءاللہ ایسے ہی خود کے جو میں خود کے تجربات ہیں میں نے وہی جو میں فولو کرتی رہتی ہوں جو لوگ پسند بھی کرتے ہیں اسی کو میں یوٹیوب پہ لاکھے شیئر کر رہی ہوں تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی پسند کریں گے اور ایسی چیزیں مجھے نہیں لگتا کوئی بتاتا ہوگا اور اتنی فنشنگ ہوئی کسی کو بتاتا ہوگا کہ ایسے نہیں تو ایسے کرو اور یہ لیسنی تو اس طرح ہو اس کو اس سے لگانا یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں نے اسی ویڈیو اسی چینل میں ساری جو ہے کور کرنی ہے اور انشاءاللہ سے آپ لوگ پر اس سے مفید فائدہ مند ہوں گی لیجئے پیچھے سے تھوڑا سا اندر چلا گئے اور یہ فنشنگ آگئے یہاں پہ بھی آگئے اب دوسرا والا دکھاتی ہو لیجئے یہ رہا میرا دوسرا سائٹ اور دیکھ سکتے ہو آپ چلے ملتی نیکسی دی ملتی 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 ملتی